موسیقی خانپر میں موٹر اپر خوفناک حادثے میں آنڈ افراج جانباہک متعادل زخمی پولس کے مطابق ٹائر پھٹنے کے باعث مسافر وین اُلٹ گئی تیز رفتار کوچھ نے مسافروں کو کچھڑ ڈالا معیشت اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان داخلی ادم استحکام کا متعمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا علامیہ وزیراعظم کہتے ہیں حکومت نے اپنی سیاست ملک کو بشانے کے لئے دعو پر لگا دی سانے پشاور کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا گیا سوائے ایک سیاسی جماعت کے سب شریک ہوئے اس ایک سیاسی جماعت کو لگتا ہے کہ معاملات سڑکوں پر حل ہوتے ہیں حکومت عالمی مالیاتی دارے کی کڑی شرائط قبول کرنے کے لئے تیار کہا آئی ایم ایف سے معاملات آٹھ سے دس دن میں تیہ ہو جائیں گے وزیراعظم شباہ شریف سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی بلاقات ملکی سیکیوریڈی صورتحال پر تبادلہ خیل کیا گیا وزیراعظم شباہ شعاصف کے عدلیہ پروار سوال کیا اعلی ادلیہ پوچھے کچھ ججز پر تنقید کیوں ہوتی ہے دوسروں پر کیوں نہیں ہم ایک بار نہ جائیں تو زمارت منسوخ ہو جاتی ہے ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم سوال اٹھائیں گے پچھلے آٹھ ماہ میں ادلیہ نے جو حالات پیدا کیے اس کا ازالہ کریں قومی اسیملی میں زارہ خیال کہا پنجاب کے پی الیکشن پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بننا چاہیے فل کورٹ تشکیل دے کر پنامہ لیکس سے معاملات کو دیکھا جائے جیل بھرو تحریک کو فلوپ فلم قرار دے دیا بولے اب دوب مروں تحریک شروع کرنی شاہیے رہنما تصویر کھچوا کر غائب ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کی زمنی انتخاب میں جی تی چھ نشست خالی قرار دے دی تحریک انصاف کے بتے سرکانے قومی اسیملی کے رکنیت بحال الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بحالی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پنجاب کی ستائیس نشستوں پر زمنی انتخابی شیڈیل موطل خواتین کی نشستوں پر علیہ حمزہ، قبل شوزف، اندل فباس، آسمہ حدید اور ملکہ بخاری بھی بحال اسلام آباد کے حلقوں اینے باون تری پنچ چاون میں زمنی انتخاب شیڈیل کے مطابق ہوگا الیکشن کمیشن حکام کے بطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد کے حلقوں پر لاغو نہیں ہوتا نیب ٹیم کی عمران خان کی رہائشگہ زمان پارک لاہور آمد نیب ٹیم نے عمران خان کو طلبی کا نوٹس پہنچایا نیب اسلام آباد نے عمران خان کو نو مارچ کو طلب کر رکھا ہے نون لیگ پیپلز پارڈی اور جے ایو آئی نے نور اکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا پنجاب اور خیبر پخت انخواہ میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کی سمات مشترکہ نوٹ میں کہا جسٹس اجازال احسن جسٹس مظاہر نقوی خود کو بینچ سیلہ کرنے جسٹس اثر منولا نے ریمانکز دیئے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ محملہ فل کورٹ سنے فاروق اشنائک نے بھی فل کورٹ کے حق میں رائے دی مشترکہ نوٹ پڑھ کر سنایا کہا از خود نوٹس دو میمبر بینچ کی سفارش پر لیا گیا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے جسٹس جمال مندخیل کا عدالت میں پڑھا گیا بیان الارمنگ ہے چیف جسٹس نے کہا نوٹ تو تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جس پر دستخط نہیں ہوئے سمات پیر تک ملتبی کر دی گئی پی ٹی آئی کی جیل ورہو تحریک کا تیسرا روز پیازو لحسن چہان، ظلف بخاری اور صداقہ دباسی سمیت ڈیر سو کارکنوں نے گرفتاری دے دی پیازو آہنزہ میں تمام کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا شیخ رشید، آمر کیانی اور شیخ راشد بھی کمیٹی چوک پہنچ کر واپس چلے گئے ڈالفن اہلکاروں سے علجنے کے بعد کارکن آپس میں لڑ پڑے فواد چودری کہتے ہیں لہور سے گرفتار 714 میں سے 77 تحال زیر حراست ہیں سیاسی قیدیوں کو جرائم پیشہ افراد کے ساتھ رکھا گیا اہل خانہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا رہا نہ کریں جیل مینمل کے حقوق تو دیں عمران خان نے بھی پشاور کی ویڈیو شیئر کر دی ٹوئٹ میں لکھا کارکران اور قیادت نے خوف کی زنجیریں توڑ دی پی ڈی اے رہنماؤں کی رہائی کے لیے درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے ریمانگز دی پولس تو گرفتار نہیں کر رہی تھی آپ اب عدالتوں پر بوجھ ڈالنے آگئے شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی نے جواب دیا زمانت نہیں یہ جاننا چاہتے ہیں انہیں رکھا کہاں گیا ہے عدالت نے سوال کیا آپ چاہتے ہیں مرضی کی جیل میں رکھا جائے عدالت نے پنجاب حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی پی ڈی اے قیادت عدلیہ سے مہا ذرائع میں مصروف ہے مریم نواز سمجھتی ہیں عدلیہ کو گالیاں دے کر دباؤ میں لے آئیں گی فواد شہدری کی ترقیت کہا یہاں پیکنٹ چوز چلتا ہے عمران خان اور مریم کے لیے الگ قانون ہے آئین پر اتفاق نہ رہا تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا شبلی فراس کہتے ہیں اگر کوئی نوے دن کی انتخابات کی حد میں تبدیل چاہتا ہے تو اسیملی میں ترامیم کروالے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعب شاہین بولے مدشتہ روز سیاسی جماعت کی رہنما نے عدلیہ پر حملہ کیا توہین عدالت کی کارروائی ہونی شاہی موسیقی نوم لیگ عدلیہ پر حملہ آور ہے حکومت اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اداروں کو متنازہ بنا رہی ہے عمران خان کی قیادت میں عدلیہ پر آنچ نہیں آرے دیں گے پرویز الہی کی سابق ارکان اسیملی اور وکلہ سے ملاقات میں گفتگو کہا گورنرز اور الیکشن کمیشن دونوں اپنے اختیارات سے بھاگ رہی ہیں اسیملیاں تحلیل ہو چکی الیکشن کرائے جائیں وزیرہ داخلہ رانہ سانہ کو گرفتار کر کے ساتھ مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے ایٹی سی گجرہ والا نے وزیرہ داخلہ کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے رانہ سانہ پر چیپ سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے تحریک انصاف کی رہنمہ یاسمین راشد نے مبینہ آوڈیو پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا آوڈیو ویڈیو سامنے لاکر کردار کوشی کچھا رہی ہے یاسمین راشد اور غلام محمود ڈوگر کی آوڈیو منظر عام پر آئی تھی لاہور اور پشاور میں ناکامی کے بعد عمران خان کی پروڈیکشن اور شیخ رشید کی ڈائریکشن میں سرکس کمپنی اپنا تیسرا شو پیش کر رہی ہے شرجیل میمن کی تنقید کہا پشاور میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل سرکس کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا سن اسمبلی کے باہر ترجمان سے لکومت مرتضی وحابہ اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے بلال غفار کے درمیان دلچس مقالمہ مرتضی وحاب بولے آپ گرفتاری کب دے رہی ہیں بلال غفار نے جواب دیا بہت جلد گرفتاری دے دیں گے پاکستان سوپر لیگ ایٹ کے لہور اور راول پنڈی میں میچز کا معاملہ ٹرکٹ بورٹ اور نگرا حکومت پنجاب میں ڈیڈ لوگ برکرار ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت پینٹالیس کروڑ روپے کے تقاضیف پر قائم ہے بورٹ کا رقم دینے سے انکار معاملہ تیہ نہ پائے تو متبادل پلان کا اعلان آج ہوگا سیکیورٹی فورسز کا آوران میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہیلی بورن فورس کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف کا روائی فارنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد حلاق دہشت گردوں سے استحار گولیاں بھی برام لور میں خواجہ سرہ انکر پرسن مارویا پر قاتلانہ حملہ تھانہ ڈیفینس بی میں واقعہ ترچ کر لیا وہ قدمہ ایف آئی آئی آئر کے مطابق خواجہ سرہ حقوق کی آواز بلند کرنے پر دھمکیاں مل رہی تھی رات پہنچیں تو دو ملزمان نے فارنگ کر دی میں نے کارویاں بھی ہوگا انشاءاللہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی میرے بچوں کے لیے یا میرے لاش کے لیے ابھی اتجاج نہیں کرنا ابھی میرا ساتھیاں لاش کے لیے آئے گا لاش میرے حوالے کرنا کچھ ڈاکٹری کاروائی کرنا خان محمد مری کی بازیابی بچوں سے ملاقات خان محمد مری نے دھرنے کے شرکت سے دھرنہ ختم کرنے کی اپیل کر دی بازیابی میں کردار ادا کرنے والوں کا شکریہ خان محمد کی اہلیہ گراناس کا دو بچوں کی ہلاکت کا دعویہ کہاں میرے دو بچوں کو مار دیا گیا ان کی لاشیں دی جائیں آئی جی بلوچستان نے قائم مقام ایس پی بارکھان نور محمد کو عہدے سے ہٹا دیا لہور و پشاور میں سجا لٹریچر فیسٹیول مختلف موضوعات پر بحث مبائل سے علم و عدف، آرٹ، ٹیٹر اور فلم سے وابستہ ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی شرکت اور سراشی میں پہلی بار بہورہ فوڈ فیسٹیول کا انحقات تین روز تک شہری بہورہ کمیونٹی کے روائی تی کھانو سے لستان دول سو سکے گا